جو ڈال لیتے ہیں بڑے بس کسی بھی طرح سے بچوں کے اوپر وہ یہ کہ آپ کسی طریقے سے ہمیں اپنے جیسا ایک اور کارٹون پیدا کر کے تو جہاں پر آپ ابھی منٹلی ریڈی نہیں ہوں پھر بھی آپ کو یہ چمتکار کرنا ہے ویسے آج کل کی جو جنریشن جتنی کمینی ہو چکی ہیں نا ان کے لیے یہ والا چمتکار کرنا اتنا مشکل کام نہیں ہے تو دوستو مائری ایک ایسا ڈراما ہے جو پاکستان کی ڈراما انڈسٹری کے اندر بہت ہی بڑا چینج لے کے آرہا ہے نا سینس کے ہم ان ٹاپکس کو ٹچ کر پا رہے ہیں جن کے اوپر ہم کبھی بات نہیں کر پاتے تھے اپنے سو کالڈ کریشنز کی وجہ سے یہاں پر آپ کو دکھایا گیا کہ کس طرح جب آپ انڈر ایج بچوں کی شادی کر دیتے ہو تو انہیں کون کونسی ڈیفکلٹیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور آج کے اس وڈیو میں میں آپ لوگوں کو اس ڈرامے کی کمپلیٹ سٹوری کا ایک اوورویو دینے والا ہوں اور بتانے والا ہوں کہ آنے والی اپیسوڈز میں آپ کو کونسی انڈرسٹنگ سینس دیکھنے کو ملیں گے پھر جو نئے لوگ آئے میرے چینل پر اگر آپ لوگوں نے ابھی تک پی کے لکشریز ویب سائٹ کو وزٹ نہیں کیا جہاں پر دنیا کے بہترین لکشری ویسلز آپ کو پاکستان میں مل رہے ہیں وہ بھی سنگل کلک کے اوپر 50% آف پر اگر آپ یہ بائے کرنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا جلدی سے جائیں اور جا کر اپنے گھر میں دنیا کے بہترین ویسلز کو انکورپریٹ کر کے اپنے مہمانوں کو امبرس کریں یہاں پر آپ کو مینلی دو کریکٹرز دکھائے گئے ہیں ایک کا نام ہے اینی دوسرے کا نام ہے فاخر دونوں سکول گوئنگ بچے ہیں بچے مان لو تو مطلب پورٹرے یہی کیا گیا ہے کہ چودہ پندہ سال کے بچے لیکن ریالٹی میں عمر ان کی تھوڑی سی بڑی لگتی ہے تو کرٹیکل نیلسز کو اگر میں بدنظر رکھوں تو یہاں پر بچے تھوڑے سے مزید انڈر ایج دکھاتے تو زیادہ انٹرسٹنگ لگتا خیر ہوتا کچھ ایسے ہے کہ اینی کو پڑھنے کا بہت زیادہ شوق پڑھاکو بچی ہے اور دوسری طرف فاخر جو اس کے تائے کا بیٹا اس کے تائے ابو تھوڑے سے فانانشلی سٹرونگ ہے اور مان لو کہ اتنے سٹرونگ کے پوری فیملیز کے ایشیوز کو بہت اچھے سے ٹیکل کرتے ہیں یہاں پر اینی کا جو فادر ہے وہ بھی بہت زیادہ ہیلپ لے چکا ہے فاخر کے اببا سے یعنی کہ اپنے بڑے بھائی سے جو بہت سارے احسانات ہیں زہیر جو کہ دکھایا گیا ہے نمان اجاز کا کریکٹر اب جو فاخر کا اببا ہے نمان اجاز اے زہیر اس کو دکھایا گیا ہے کہ مطلب یہاں پر اس کی تھوڑی سی طبیعت خراب ہوتی ہے اس کو یہ لگتا ہے کہ میں مرنے والا ہوں تو کیوں نہ میں اپنی زندگی میں اپنے بچوں کی خوشی دیکھ کر ہی مروں تو اس لیے وہ اپنے بچے کی شادی تیہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اپنے چھوٹے بھائی کی بیٹی کے ساتھ جو اینی کریکٹر دکھائے گا جو بڑی پڑھاکو بچی ہے اب جب اس کے ساتھ شادی کی باتیں چلتی ہیں تو گھر میں پہلے تو کافی تماشے ہوتے ہیں وہ سارے سینز دیکھنے کا آپ کو بہت زیادہ مزا آئے گا بچے کافی احتجاج کرتے ہیں کہ ہمیں شادی نہیں کرنی ہم ابھی ریڈی نہیں ہیں لیکن پھر بھی چونکہ پیرنٹس کے زد ہوتی ہے اور اینی کے پیرنٹس کے اوپر بھی کافی احسانات ہیں ظہیر کے تو وہ اس کو ڈینائر نہیں کرتے اور رشتے کو کرتے ہیں اور اس طرح سے پھر ہمارے ان انڈر ایج بچوں کی شادی ہونے لگ رہی ہے اس ڈرامے کے اندر شادی والے سین بہت ہی سوپرب ہیں مطلب ان کی جتنی تعریف کیجے کام ہیں دونوں نے بہت اچھی آکٹنگ کی اور ای ٹھنگ یہ بھی ایک ریزن ہو سکتی کہ بہت چھوٹے بچے نہیں دکھا سکتے تھے کہ اگر وہ واقعی 13-14 سال کے بچے دکھاتے تو وہ اتنی اچھی آکٹنگ کیسے کرتے ہیں چلیں ہمارا موٹیو تو کلیر ہو رہا ہے میں پتہ چل رہا ہے کہ ڈرامے کا سبجیکٹ کیا ہے تو ہم اسی کو لے کر پروسیڈ کرتے ہیں ہم ہوگا کچھ ایسے کہ یہاں پر آپ کو دکھایا جائے گا کہ اینی کا جو باپ ہے اس نے دو شادیاں کر رکھی ہیں ایک بیگم اس کی رہتی ہے کہیں دوسری جگہ پر اس کو کوئی چھوٹا سا فلات لے کر دیا ہوا ہے اور وہاں پر اس سے اون اور آف ملنے کی کوشش کرتا ہے ملتا ہے اس کے پیچھے لگا ہوا ہے ایک پولیس اوفیسر یہ جانتے ہوئے کہ یہ عورت یہاں پر اکیلی رہتی ہے تو اکیلی عورت کو دیکھ کر جیسے ہمارے پولیس والوں اور ایون کے بہت سارے لفنڈروں کی رال ٹپک پڑتی ہے تو وہ اس کے پیچھے پیچھے اور اب وہ اس کو تانگ کرنے لگ رہا ہے کہ بھائی تم کس طرح کے خاندان میں فس چکی ہو میں تو تمہارا کبھی ہزمن نظر نہیں آیا اور وہ اسے ہر طرح سے اپنے جال میں قیاد کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کی جو دوسری بیگم ہے وہ کہے گی کہ بس مجھے کسی بھی طرح سے اب یہاں سے نکالو میں نہیں رہ سکتی ادروائز میں تو محلے والوں کے جال میں فس جاؤں گی تو وہ جب اپنے بڑے بھائی سے ریکویسٹ کرے گا کہ اس طرح سے اس نے شادی کر رکھی اور اس گھر میں لانا چاہتا ہے اپنی بیگم کو تو بھائی سیدھا چٹا انکار کرے گا کہ ایسا نہیں ہو سکتا اب زہیر میاں جس نے شادی کروا دی اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی یہ سوچتے ہوئے کہ وہ اس دنیا سے جا رہے ہیں فیلحال تو نہیں گے البتہ اب اس کے بہن بھائی اس پوری کوشش میں ہے کہ جل سے جل چلا ہی جائے اگلے جہاں لیکن جانے سے پہلے اپنی ساری دولت ہمارے نام کر کے جائے ایک اس کی بہن دکھائی گئی ہے وہ بھی اپنا حصہ مانگتی پھر رہی ہے اور اس کا آگے سے جو ہزمنٹا وہ بہت ہی نیکس لیول کا کمینہ کے کہتا ہے کہ بھائیہ ہمارے پاس تو فائل بھی ہے اگر گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلے گا تو ٹیڑی انگلی سے نکالیں گے کہ مطلب ہر طرح سے اس زہیر کو پھسا لیا ہے اسی کے بہن بھائیوں نے اور سب سے زیادہ اس نے خود کو پھسا لیا ان دو بچوں کی شادی کروا کے اب دیکھو بہت ہی انٹرسٹنگ سیکولز آپ کو دکھائے گئے ہیں پہلے تو مطلب یہاں پر اس لڑکی جس کا نام ہے اینی اس کو ٹریڈیشنز کی بنا پر گھر سے میک اپ کر کے جولری پینا کے بھیج دیا جاتا ہے سکول میں اور وہاں پر کافی زیادہ اس کی جو فرنڈز ہیں جو کلاس میٹس ہیں وہ اس کا مزاک اڑاتی ہیں ایون کے ٹیچر بھی پوچھتی ہیں کہ تم کیا دلھن بن کی آئی ہو سکول میں اس پوائنٹ پر ویسے ایک بڑی عجیب مسٹیک دیکھنے کو ملتی ہے کہ جہاں پر جو اس کی پرنسپل ہے وہ ہاتھ سے لکھ رہی ہے نوٹس پیرنٹ کو مطلب بھی آپ اس کو جولری پینا کر نہ بھیجیں اور جب وہ گھر آتی ہے تو دکھایا جاتا ہے کہ بھائیا وہ ڈاکومنٹ تو پرنٹر سے نکلا تھا تو یہ ایک ویزیبل ڈریکشن کی مسٹیک ہے اب اینی اور فاخر کافی زیادہ لڑ رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کیونکہ ابھی امچور ہیں تو کیسے اتنے بڑے ریلیشنشپ کو لے کر چلیں لیکن وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ گل پہ اٹھولو جانا پہند ہے اب دونوں ایک دوسرے کے گل تو پڑ گئے ہیں تو کسی طریقے سے اس ریلیشن کو لے کر چلنا بھی پڑے گا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اینی کو سکول میں ایک لڑکا چاہتا ہے بہت شدت سے اور دوسری طرف دکھایا گیا ہے کہ فاخر کا بھی انٹرسٹ تھا اس کی ایک گل فرنڈ کے اوپر آمینہ جس کا نام ہے پتہ نہیں وہ اس کو اپنا بوائی فرنڈ سمجھتی بھی ہے نہیں لیکن یہ سین آپ کو دیکھنے کو ملے گا نیکسٹ اپیسوڈ میں کہ جہاں پر اپنے گھر سے تنگ آ کر وہ آمینہ سے کہے گا کہ آو کہیں دور بھاگ چلتے ہیں میں تمہارے سے دوسری شادی کرتا مزاق کر رہا ہوں مطلب کہنے کے کہ جب اپنی ایڈجسمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے تو آگے سے آمینہ اس کو اچھے سے گھاس نہیں ڈالے گا وہ کہے گا کہ ہمارے درمیان تو کافی فیلنگز تھیں تم سب کچھ کیسے اگنور کر سکتی ہو فاخر دیکھے گا کہ مطلب آمینہ اس کو صحیح طریقے سے نہیں ڈیل کر رہی اس کے ساتھ نہیں چل رہی تو وہ واپس اپنی وائف کے اوپر انٹرسٹ لے گا کیونکہ اس کے گھر میں بہت سارے اس کے اوپر ظلم ہو رہے ہیں پہلے نمبر پہ تو جو آپ کو میٹھا پکانے والی رسم دکھائی جاری ہے اس کو اپنے حلقے میں نہیں لینا اس رسم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آج کے بعد کچن کی سارے رسپونسیبیلٹی ہماری بہو سنبھالے گی تو یہ بچی ہے اس کو اس بات کا آئیڈیا نہیں تھا تو یہاں پر ماں کے کہنے پر کسی طریقے سے میٹھا تو بنا لے گی لیکن اس کے بعد اسی کی ساری خالائیں سارے مل کر یہ کہیں گے کہ آج سے کچن تو تم سنبھالو گی کیونکہ تم نے بہت اچھا میٹھا بنایا تو اینی بیچاری چھوٹی سی ننی منی کاکی جو ابیس پڑھنا چاہتی ہے وہ کیسے یہ سارے ذمہ داریاں لے کر چلے گی خیر پھر بھی مینج کرے گی کسی طریقے سے کوکنگ کر کے گھر والوں کو دکھاتی رہے گی اور بہت ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن یہ چیز فخیر بھی دیکھ رہا ہے جو اس کے ساتھ لڑتا ضرور ہے لیکن کہیں نہ کہیں اس کے لئے سیمپتی بھی رہتا ہے اس کو پیزے بھی کھلاتا ہے چھپ چھپ کے کچھ سینز ان کے بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہیں اب ہوگا یہ کہ جب گریجلی ایک دوسرے کے ساتھ اپنی انڈرسٹنگ بنائیں گے کہ متب ایسے لڑکے جینے سے بہتر ہے کہ فرنڈشپ کر لی جائے اور متب اچھے سے ٹائم پاس کیا جائے دونوں جائیں گے گھر سے باہر کچھ کھانے پینے کے لیے اور وہاں پر ٹکر جائے گا اینی کا وہ لور جو اس سے بہت زیادہ لائک کرتا ہے اب اس کو دیکھ کر کرے گا کچھ ایسی فضول باتیں تو یہاں پر فخر الٹا غصہ کرنے کے بجائے کہے گا کہ بھئیہ ٹھیک ہے تم لے جو پھر اس کو اپنے ساتھ اگر تم اس سے بہت پیار کرتے ہو تو تم کر لو شادی یہ بات سن کر اینی کو بہت غصہ آئے گا وہ ہو سکتا ہے کہ دیکھ کر ایک چماٹ بھی ماردر کہے کہ شادی کیا تمہارے لیے مزاق ہے تمہارا میرا ریلیشن ہے بہت ہی ڈیفرنٹ ہے تو فکوٹ سے کس طرح کی سٹوپڈ باتیں مت کرو اور وہاں سے فخر کو بھی احساس ہوگا کہ مطلب مجھے اس طرح کی فضول بات نہیں کرنی تو اب یہاں پر ان دونوں کے اوپر جو نیکسٹ بڑا پریشر ہے وہ یہ کہ بھئیہ شادی کے بعد آپ سے صرف یہ نہیں ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ آپ گھر کے کام کرو یا پھر اچھا ایسا کھانا بناو سب سے بڑی جو ریسپونسیبیلٹی ہوتی ہے جو ڈال لیتے ہیں بڑے بس کسی بھی طرح سے بچوں کے اوپر وہ یہ کہ آپ کسی طریقے سے ہمیں اپنے جیسا ایک اور کارٹون پیدا کر کے دو مطلب ٹھیک ہے شادی کروانے کی حد تک آپ لوگوں نے اپنی منمانی کر دی اس کے بعد کم از کم اپنے بچوں کو اپنے حساب سے جینے تو دو اگر انہوں نے ساتھ میں سونا ہے نہیں سونا کہیں جانا ہے پڑھنا ہے یا ایسا میں بچہ کرنا ہے یا نہیں تھوڑی سی اس چیز کی تو لچک رکھا کرو لیکن نہیں ہمارے تو مطلب پیرنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے اپنے ٹائم پر کیا وہ ہی ہمارے بچے بھی کریں تو یہ ایک بہت غلط بات ہے وقت کے ساتھ چیزیں چینج ہوتی ہیں جیسے میں ان پیرنٹس کو یہ سمجھانا چاہوں گا کہ جب آپ نے اپنے ٹائم پر شادی کی تو آپ نے مانلو کے پکچر کی صورت میں ہی اپنے ہزمنٹ کو دیکھا ہوگا لیکن جب آپ کے پیرنٹس نے شادی کی تھے تو انہوں نے سوہاگ رات والا دن ایک دوسرے کو دیکھا تو وقت کے ساتھ چیزیں چینج ہوئی آپ نے اپنے ٹائم پر پکچر کی ڈیمانڈ کی تھی پکچر کو دیکھ کر شادی کی اور اسی طرح وقت کے ساتھ آج کے دور میں بہت ساری چیزیں چینج ہو چکی ہیں لوگ کمپیٹیبلٹی درمیان میں مانگتے ہیں پہلے اور اس کے بات پر شادی کی طرف آتے ہیں بٹ اس کے اندر ایک میرا پوائنٹ یہ ضرور ہے کہ شادی پھر بھی اتنی لیٹ نہیں کرنی چاہیے آج کل تو مطلب کمپیٹیبلٹی کے نام پر لڑکے لڑکیاں تیس کو بھی کروس کر رہے ہیں اور ایسے میں کوئی پارٹنر نہیں چوز کر پارے تو that is also dangerous لڑکی کے لیے میکسیمم ٹوانٹی ٹو اور لڑکے کے لیے اٹھائیس سال ایک بہت ہی بیسٹ ایج ہے to go for marriage چلیں آتے ہیں اپنی سٹوری کی طرف اب ہوگا یہ کہ یہاں پر جب بہت سارے لوگ pressured آ رہے ہیں کہ نہیں بھائی اب تم لوگوں کو ہمیں پوتا پوتی نواسا نواسی مطلب جو بھی ان کے لگتے ہوں گے رشتوں میں وہ دینے ہیں تو یہاں پر کافی زیادہ مطلب کنفیوز ہوں گے اور یہ سینز بھی بڑے انٹرسٹنگ ہو سکتے ہیں کہ جہاں پر آپ ابھی mentally ready نہیں ہو پھر بھی آپ کو یہ چمتکار کرنا ہے ویسے آج کل کی جو جنریشن جتنی کمینی ہو چکی ہیں نا ان کے لیے یہ والا چمتکار کرنا اتنا مشکل کام نہیں ہے ڈرامے کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا جب آگے سے دکھائی جائے گی ہو سکتا ہے ہماری اینی کی پریگننسی کی کنڈیشن اور وہ بھی جو ایک جورنی ہوگا وہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہوگا آئی بلیو کہ اس ڈرامے کے اندر بھی کافی کشن ہے آپ لوگوں کو بہت ساری چیزیں سکھانے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ کیا کچھ فیس کرنا پڑ سکتا ہے ایونکہ آپ کو یہ بھی دکھایا جائے گا کہ جو زہیر اس کا باپ ہے فاخر کا اس کو سارے مطلب ٹینشنز دے دے کے مار دیں گے اور پھر جیداد کا بھی رولا پھر دو چھوٹے بچوں کی شادی کروا دی ان کے آپس کے جھنبیلے تو یہ ساری چیزیں ڈرامے کے اندر ایونچولی کافی انٹرسٹ ڈویلپ کروائیں گی اب ڈرامے کی سٹوری کنکلوڈ کچھ اسی طرح سے ہو سکتی ہے کہ فاخر کو تھوڑی سی مچورٹی میں آتے ہوئے گریجولی دکھایا جائے گا اور اینی بھی وقت کے ساتھ سمجھے گی کہ اب شادی جیسی ذمہ داری تو پڑ گی ہے اب بچہ بھی ہو گیا ہے تو ساری چیزوں کو کیسے مینج کرنے تو یہ دونوں ہی کچھ ایسا انٹرسٹنگ کریں گے کہ بڑوں کو اچھا خاصا لیسن دے کر جائیں گے کہ مطلب اس طرح کا ڈسین لینا تو بہت آسان ہے کہ ہاں دو بچوں کی شادی کر لو لیکن پھر بعد میں ان کو لے کر چلنا بہت مشکل ہوتا ہے اچھا انڈ تو یہ ہوگا کہ انڈ پہ یہ دونوں گھر ہی چھوڑ کے کہیں اور اپنی دنیا بسائیں اور اس سارے چڑیا کے گھونسلے کو ایک سائیڈ پر چھوڑ کر ایک نیا سٹارٹ لیں تو بھئیہ مائری ڈراما کافی انٹرسٹنگ ہے اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھا تو آج سے یہ ڈراما سٹارٹ کریں بہت ہی سپر ب سٹوری ہے اور جو لوگ مائری ڈراما دیکھ رہے ہیں نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کا ایکسپیرینس اب تک کیسا رہا تو دوستو اگر آپ لوگوں نے ہمارا لیٹس ولوگ نہیں دیکھا that is about عریج دیبی شاور تو اوپر آپ کو لنک مل جائے گا اس لنک پہ کلک کر کے ویڈیو دیکھ کے اپنا فیڈ باک مجھے ضرور دیجئے گا